اندازہ کیجئے اللہ کی نبی کہتے کہ ایک آدمی دن بھر روزہ رکھتا ہے دن بھر روزہ رکھتا ہے ایک طرف اور رات بھر اللہ کی عبادت کرتا ہے نفلی روزہ نفلی عبادت ایک طرف وہ آدمی ہے اور دوسری طرف ایک آدمی ہے جس کے اخلاق بڑے اچھے جس کا کیریکٹر بڑا اچھا ہے سماج کے لوگ اس سے بہت خوش رہتے ہیں اور وہ اسلام کا کیریکٹر سماج میں پیش کر رہا ہے مہاشرے میں اسلامی کیریکٹر اور اسلامی کردار پیش کر رہا ہے کہا وہ انسان اللہ رب العالمین کی نگاہ میں اس روزہ دار اور رات میں تحجد پڑھنے والے کے مقام اور مرتبے کے برابر اتنا بڑا مقام دور سے سوچئے آپ یہ ایک آدمی رات کو عبادت کرتا ہے اور ایک آدمی دن بھر اللہ رب العالمین کے روزہ کی حالت میں اپنی بندگی کے حالات میں اپنے اوقات گزارتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ راویہ حدیث کی کتاب سنن ابو دعوت کی روایت ہے کہا مائی عائشہ کہتی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اِنَّ الْمُؤْمِنَا لَيُدْرِكُ بِهُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ السَّائِمِ الْقَائِمِ کہا ایک مومن اپنے حسنِ اخلاق سے ہاں ایک روزہ دار اور ایک رات میں عبادت کرنے والے تحجد گزار کے مقام اور مرتبے کو پا لیتا ہے اس سے بڑی اور فضیلت کیا ہو سکتا ہے تحجد گزار کے مقام اور مرتبے